بسم اللہ الرحمن الرحیم محبوب زمہ شاہین شیر علی دوست علی رحموں اور تاریخ تالپور شامل ہیں اور مختلف خلمدان جو ہیں وہ دے دیے گئے ہیں تمام وزراء کو اور اب کابینہ میں توصیح ہو گئی ہے دوسری جانب آپ کی پتازے چلیں کہ گورنر ہاؤس میں ممکنہ تبدیلی کے حوالے سے بازکش جو ہے وہ اب گورنر ہاؤس تک پہنچ گئی ہے اور آج حلو برداری سے قبل جو ہے وہ وزیراعال حسند مراد علی شاہ سے بھی یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا گورنر ہاؤس کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس میں اس قسم کی باتیں نہیں کی جاتی ہیں یہ فیصلہ وزیراعظم کا ہے اختیار وزیراعظم کا ہے کہ وہ بہتر سمجھیں گے تو پھر یہ فیصلہ کریں گے لیکن کچھ اہم شخصیات کے نام جو ہیں وہ اس کی بازکشت جاری ہے اور کہای جا رہا ہے کہ فیصلہ حتمی طور پر کر لیا گیا ہے لیکن اس کا اعلان جو ہے بازابتہ وہ بعد میں کیا جائے گا دوسرے جانے پہ جو ان شخصیات کا نام اس وقت زیر غور ہے ان میں جو ہے وہ ریٹائر جسٹس مقبول باقر اور نصار کھوڑو اس کے علاوہ مزید اور بھی نام ہیں جو کہ بازکشت کر رہے ہیں لیکن یہ دو نام سرے پہرست ہیں ناظرین اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کراچی میں پرانی سبزی منڈی پہ جو ہے وہ اعتجاج ہوا بجلی منقطع کرنے پہ کہ الیکٹرک کا کہنا یہ ہے کہ کرونا روپے کے یہ نادہندہ تھے جن کے خلاف ایکشن کرتے ہوئے جو ہے وہ بجلی منقطع کی گئی اور جب تک کہ اس کی ریکاوری نہیں کی جائے گی بجلی کا کنیکشن بہال نہیں کیا جائے گا دوسری جانب جو اعتجاج کرنے والے ہیں انہوں نے روڈ بلوک کر کے رکھا اور ٹرافک کی روانی متاثر ہوئی پتھراؤ بھی کیا گیا اس کے علاوہ ناظرین جماعت اسلامی کی جانب سے جو ہے پریس کلپ پہ آج اعتجاج بھی کیا گیا عبدالرشید کی جانب سے رہنما جماعت اسلامی کی جانب سے خطاب بھی کیا گیا اور ان کا آگے کراچی والوں کو جو ہے وہ ڈاکووں رہزنوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا انہیں ہمارے سے بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب خواجہ سوحیل منصور اسلام علیکم خواجہ صاحب کو شامدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی اللہ علیکم ازران آپ سب کیسے ہیں آپ پہلے سے جی اللہ کا کرم خواجہ صاحب کیا کہتے ہیں سر ایک طرف جو ہے وہ law and order situation اور جس طریقے سے street crime کراچی میں بڑھتا جا رہا ہے بڑی باتیں گی جا رہی ہیں اب پہلے مکیم کی جانب سے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا اسی حکومت کو اب جماعت کی جانب سے بھی جو ہے وہ آج اتجاج کیا گیا ہے پریس کلپ پہ اور مزید جماعتیں یا civil society جو ہے وہ بھی اس پہ سرابہ اتجاج ہے کہ کراچی میں رہنے والے لوگوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہیں اور ڈاکو اور لٹیرے رہزن جو ہیں یہ سر عام لوگوں کو لوٹتے ہیں مضاعمت پہ گولی مار دیتے ہیں 62-63 لوگ اپنی قیمتی جانوں کی بازی ہار چکے ہیں کیا کہیں گیا سب یہ بہت اپنوپنات حالات چل رہے ہیں اور بہت دکھ کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ظاہر ہے کہ کراچی میں رہنے والے یا پاکستان میں رہنے والے سب شہری جو ہیں وہ پاکستان کے شہری ہیں اور ان کی جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ ہم سب سیاسی جماعتوں کو چاہے وہ ان کا گھوٹر ہو یا نہ ہو لیکن کراچی میں جو بھی جماعتیں ہیں یا پورے پاکستان میں اس پر یہی حالات ہیں لائے والر کے کیونکہ ایک تو مہنگائی حد تک بڑھ چکی ہے دوسرا میں اس کا جو سب سے بڑا سطح سمجھتا ہوں جو پچھلی نگران گورمنٹ نے ایک ایک ایکشن لیا تھا اس کو میں اپنی شیٹ کرتا ہوں کہ جو غیر ملکی غیر قانونی طور پہ کراچی میں یا پاکستان میں مقیم ہیں ان کو فوری طور پہ بے تھقل کیا جائے اب پھر سیاست سے ہٹ کر اور کیونکہ یہ قیمتی جانوں کا معاملہ ہے تو اس کے لیے یہاں پر کچھ سیاست کی میں سکورنگ نہیں کروں گا بلکہ میں صرف یہ کہوں گا کہ کراچی میں کوئی بھی جماعت ہو چاہے اس کی ایک سیٹ ہو یا نہ سیٹ ہو چاہے ایمکی ایم ہو چاہے پیپس پارٹی ہو چاہے جماعت اسلامی ہو چاہے پی ٹی آئی ہو غیر غرص کے کوئی بھی جماعت ہو کو بیٹھ کر ایک ٹیبل کے اوپر اس کا حل نکالنا پڑے گا اور ہر پارٹی کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے یہ جانوں کا اور قیمتی جانوں کا معاملہ ہے کہ جب کسی کے گھر کا ایک بچہ یا کسی کا شہر یا کسی کا باپ چلا جاتا ہے تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے وہ اس گھر کا ایک واحد کمانے والا ہو اور بہت سارے واقعات ہم ایسے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ انترے کے بعد کسی کی شادی تھی کچھ انترے کے بعد تو سر اس گھر کے اوپر جو قیامت مزردی ہے اس کے لیے نہ تصور ہے اور نہ میرے پاس انفاظ ہے سر وجوہات کیا سمجھتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ پندرہ سال سے پاکستان ویبلس پارٹی برسل اقتدار ہے اور بلہ شرکت غیرے برسل اقتدار ہے سمپل مجوریٹی کے ساتھ لیکن اس کے باوجود بھی ان چیزوں پر قابو نہیں پایا جا رہا کراچی ایک طرف اندرون سندہ آپ نکل جائیں کچھے کے علاقے میں بھی حکومتی رٹ جو ہے وہ بے بس نظر آتی ہے اس وقت آئی جیسے سندھ خود موجود ہیں آپریشن کیا جا رہا ہے لیکن وارداتیں پھر بھی ہو رہی ہیں لوگ پھر بھی اقبع ہو رہے ہیں بازیابی بھی کی جا رہی ہے لیکن پھر بھی تاوان بھی لیا جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ باب صاحب میں نے ایک بات بولی کہ چلیں آپ کہتے ہیں کہ پندرہ سار سے ہم سندھ میں ہیں میں مان لیتا ہوں کہ چلیں ہمارا قصوروں کا مجھے ایک بات بتائی ہے سندھ میں جو انٹیریل سندھ میں بسنے والا ہے وہ پپس پارٹی کا موتر ہے پپس پارٹی کیا چاہے گی کہ وہ ہوا ہو کراچی میں بسنے والا چاہے کسی بھی جماعت کا موتر ہے وہ کوئی چاہے گا کہ یہ ہو لیکن ہمارے ادھر کیا ہے کہ ہم اجتماعی طور پر کوشش نہیں کر رہے ہیں ہم سب بیان بازی کی حد تک باتیں کر رہے ہیں ہم کسی کبھی کہتے ہیں کہ آئی جی کو ٹرانسپر کر دیں کبھی کہتے ہیں اسرچوں کو ٹرانسپر کر دیں کبھی کہتے ہیں کہ ہم آج پاکستان کو یہ ذمہ داری دے دے نہیں یہ اس کا حل نہیں ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہم سب کو بیٹھ کے اس کا حل سوچنا پڑے گا اگر پیپلز پارٹی سینم میں پندرہ سال سے ہے تو کراچی میں ایم کیوں بھی پندرہ سال سے ہے لیکن اس کے اوپر میں الزام کراچی کی بات نہیں کروں گا میں یہ کہوں گا کہ آئیں بیٹھ کے ہم حل نکالتے ہیں اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کا حل نکالنا ہمیں اگر پولیس کے اوپر تنقید ہے پولیس میں کوئی کالی بھیڑے ہیں ہم سب پیٹھ کے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ پولیس کا آئی جی خراب ہے کسی بھی آئی جی کو آپ لے آئیں گے آئی جی کا کام یہ نہیں ہے کہ روڈ پر دوڑے ایم پی ایم میں ایم پی ایم کی جانب سے جو ایک تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی پولیس لوکل نہیں ہوگی تو جرائم قابو جرائم پر قابو نہیں پاس سکیں گے لوکل لوگوں پر مشتمل پولیس ہونی چاہیے جس علاقے کا جو تھانے دار ہے وہ اگر اس علاقے سے تعلق رکھے گا تو چیزوں کو جانے گا اپنی علاقے کو بہتر بنائے گا اگر اس علاقے سے تعلق نہیں رکھے گا تو وہ ان چیزوں کو کنٹرل نہیں کر سکتا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں لوگ صاحب میں اس بات پر اتفاق بھی کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ اس بات کے اوپر میں کھڑا ہوں نہیں سر یہ میں نہیں کہہ رہا آئیے ہم کیوں والے کہہ رہے ہیں سر وہ تو یہاں سے کہہ رہے ہیں میں ایم کیوں کی اس بات کو بھی اگری کرتا ہوں آپ ایک کام کریے آئیے ان کو بولیں کہ ہم کو وہ لسٹ پر آکے دیں ہمارے سر بیٹھیں میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں اچیم منسٹر سے میں یہ آرڈر کرواؤں گا کہ کراچی میں کراچی کا رہنے والا جو اردو سپیکنگ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں تمام قومیتیں بستی ہیں سر یہ نہیں کہا جا سکتا نہیں نہیں ایک بات کر رہا ہوں اگر آپ یہ بات کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے اس میں پنجابی ہو پتھان ہو جو بھی ہو جو کراچی کا شہری پولیس کے اندر ہے چاہے وہ سچو ہو سیکڑوں کی تعداد میں ہیں چاہے اس اس پی ہو اس پی ہو آئیے ہمارے ساتھ بیٹھئے آپ بیٹھ کے ہمارے ساتھ لسٹیں مرتب کیجئے آپ بولیں جی فلا ٹھانے کے اوپر یہ سرچ ہوگا اس علاقے میں میرا ایم این اے ایم پی ہے میں اس کو منیٹر کروں گا لیکن وہاں پر یہ نہ ہو کہ آپ کرمنل لوگوں کو آزاد کرانے کی باتیں کریں آپ وہاں پر تفریق چھوڑ دیں وہاں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کراچی کے ایک پیرنٹس ہیں کراچی کے پیرنٹس بن کے بیٹھیں اور یہ سوچیں کہ کراچی شہر ایک پیٹ کوپریٹل سٹی ہے آپ لائیے آپ لسٹے دیجئے کہ یہ کالی پھیڑے ہیں اور یہ صحیح لوگ ہیں آپ لسٹے دیجئے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور آپ اس کی ذمہ داری بھی پھر اٹھائیے کہ آپ بولیں کہ یہ سچوڑ لگ گیا ہے آپ اسے لانگے کی ذمہ داری ہماری ہے خواج صاحب ایک اور بات کی گئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جتنی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں یہ جتنے جرائم پیشہ افراد ہیں یہ بھی باہر سے آ رہے ہیں کراچی سے ان کا بھی تعلق نہیں ہے اب کس کی طرف اشارہ ہے اس بات پہ آپ کی پارٹی کہتی ہے کہ جی یہ اس بات کو مکم لسانی مسئلہ بنانا چاہتی ہے تاثب کریئٹ کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ آپ کی پارٹی کا یہ کہنا ہے سر بقیدہ اوفیشل میں نے آپ سے ایک بات کی کہ میں اس کے اوپر سیاسی بات نہیں کرنا چاہ رہا ورنہ تو بڑا سیمپل سا جواب ہے کہ دو ازار چوبیس کے الیکشن کے بعد کراچی کی آپ لائنڈ آرڈر کی سیچویشن دیکھ لیجئے جب آپ نے ایمکی ایم کو دے دی ساری سیٹیں تو آج اس کی حالات دیکھ لیجئے لیکن میں وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا سر ان سیٹوں سے لائنڈ آرڈر کا کیا تعلق ہے آپ کے خیال میں ان وہ سیٹیں اگر ایمکی ایم کے پاس نہیں پیپلز پارٹی کے پاس جاتی تو لائنڈ آرڈر کی سیچویشن بہت بہتر ہو جاتی نہیں میں یہ نہیں کہتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ذمہ داری اپنے نہیں اٹھا رہے آئے نہیں تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سیٹیں جن کو مل گئی ہیں وہ ہی یہ کام کر رہے ہیں آپ کے خیال میں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں سر آپ نے کہا نا کہ الیکشن دوہزار چوبیس کے الیکشن میں آپ نے کراچی کا کنٹرول اس پارٹی کو دے دیا تو لائنڈ آرڈر خراب ہوگی آپ سنیں کراچی کی اس وقت سپرہ سیٹیں ہیں اور میرے کا چونسی یا پینتیس ایم پی ہیں میں اس سب کو بلاتا ہوں ویلکم کرتا ہوں چیپ منسٹر ہاؤز میں آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں پوزیٹیو قریقے سے بیٹھ کے بات کریں کہ جی میرا خورنگی ہے میرا نورت آزوباد جی کہتا ہوں کہ کس جگہ کے اوپر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے اسٹریٹ کائم کیسے ہو رہی ہے ہم سب ملکس کو لے کے چلتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ آج جماعت اسلامی کی جانب سے کہا گیا کہ تیرہ سال گزر گئے ہیں کراچی جیسے میٹرپولیٹن سٹی کو سیف سٹی پروجیکٹ نہیں دیا گیا تیرہ سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے مختلف دور میں ساڑھے تین کروڑ کی آبادی میں اگر جماعت اسلامی یہ باتیں کر رہی ہے تو افسوس کی بات ہے کراچی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کئی سو کیمرے لگ چکے ہیں ہزاروں کیمرے لگ چکے ہیں لیکن کراچی ایک وہ شہر ہے جس کا کوئی ماسٹر پلین نہیں ہے جو کچھی آبادیاں ہیں کچھی آبادیوں میں کچھی آبادیاں بنتی چلی جا رہی ہیں جس گلی کے اندر ایک گاڑی گھسنے کا راستہ ہوتا ہے وہاں پر ایک موٹر سائیکل نہیں جا سکتی لاو انفورمس ایجنسیز کے اوپر آپ ارزام لگاتے ہیں وہ مجھے ایک بات بتائیے کہ ان علاقوں میں کیسے سرچ کریں گے اور آج الحمدللہ سنو لیجے میری پوری بات مکم کا تو ایک سیکٹر سسٹم اور ایک یونٹ سسٹم ہے نا آئے وہ اپنی گلیوں کے اندر جو اپنے زمانے میں وہ کہتے تھے کہ ہم چوکی داری نظام چلائیں گے چوکی داری سسٹم چلائیں گے آپ پوائنٹ آؤٹ کریے اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے اس سانے پر یا اس اس پی کے اوپر ایکشن نہیں لے گی تو آئے پھر میں ان کے ساتھ روڈ پر کھڑا ہوں کے انتجاج کروں گا مجھے بتا جائے کہ آپ چاہتے ہیں کہ امکم واپس سے اسی طریقے کی ایک یونٹ اور سیکٹر سسٹم بنا لے تاکہ انجیزوں کو کنٹرول کیا جا سکے آپ کیا سمجھ رہے ہیں ایسا بنا ہوا نہیں ہے ان کی سی سی جو ہے وہ آج بھی یہی کام کر رہی ہے میں نے پھر وہی آپ سے بات کی کہ اس وقت میں سپیسیفک ایک بات کے اوپر آوں گا کہ ہم سب پارٹیوں کو بیٹھ کے اس کا حل نکالنا پڑے گا دوسرا ہمیں لوگوں کی جو بے روزگاری ہے اس کے مسائل کو حل کرنا پڑے گا تیسرا جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کے لئے مل کر بیٹھنا پڑے گا میں کہتا ہوں سیاست ہم کریں لیکن کچھ دو تین چار ایجنڈوں کی اوپر جو ہے تمام پولیڈکل بیٹھے پارٹیاں بیٹھے ہیں اور وہاں پر وہ اس بات سے پالاتر ہو کہ میں کون ہوں میں نہ جماعت ہوں میں نہ پیپلز پارٹی ہوں نہ میں ایمکیم ہوں میں کراچی کا شہری ہوں اور اس جگہ کے اوپر بیٹھ گئے جس میں ہم سب یہ کہیں گے کہ یہ دودھ دینی والی گائے جو ہے اس کا دودھ تو ہم سب پی رہے ہیں لیکن اس کو چارہ نہیں دے رہے اُن دن آپ دیکھئے گا کہ مہینوں کے اندر کہ ہفتوں کے اندر اگر یہ معاملات نہ صدر جائے تو آپ مجھے جو سلا دیں گے میں وہ قبول کرنے کے لئے تیار ہوں ٹھیک ہے خواجے صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کی وقت نکالا ناظرین رینوما پاکستان بیوز فارڈی خواجہ سوئل منصور ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہے ایک وقفہ لیں گے وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہے یہ پروگرام خبر کی خبر دیر ناظرین ویلکم بیک ایک دوبارہ پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مذوان ڈکٹر بولند اقبال ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آج جماعت اسلامی کی جانب سے کراچی پریس کلب کے باہر اتجاج کیا گیا اور مختلف رینوماوں نے خطاب بھی کیا جن کا کہنا تھا کہ کراچی کو جو ہے کراچی کے عوام کو ڈاکووں ریزنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے تیرہ سال ہو گئے لیکن حکومت جو ہے وہ کراچی جیسے میٹرو پولٹن سٹی کو کسی قسم کا کوئی سیف سٹی پروجیکٹ دینے میں ناکام رہی ہے اب اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب رینوما ہے جماعت اسلامی کراچی کہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم جی وآلیکم السلام سر خوش آمدید کہتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کی وقت نکالا ہے بہت شکریہ جی سر کیا کہتے ہیں آج بیسے تو پہلے ایمکیو نے بھی تنقیت کے نشانہ بنایا اور جس طریقے سے تقریباً باسٹھ تریسٹھ لوگ جو ہیں اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں مضاعمت کرتے ہوئے ڈکیٹی میں اور ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے لوگوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہیں بچے ہوں بڑے ہوں نوجوان ہوں بڑے آرام سے ان کو ان کی قیمتی چیزوں سے محروم کر دیا جاتا ہے کوئی پرسانحال نہیں کیا کہیں گے لیکن ہم تو بہت زیادہ کنسرن ہیں اس کے اوپر مسلطہ لفتے اتجاج مظاہرے بینر اور جو بھی کچھ کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کافی عرصے کے سے حقیقت اس میں جو سب سے سنجیدہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت سنے اس کو اس بات کا احساسی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے ان کی طرف سے جو بیانات آتے ہیں اس میں کوئی سنجید کی نظر نہیں آتی ابھی کراچی پولیس کے چیف صاحب جو ہیں انہوں نے وزیراعالہ کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھ کر کے کہا کہ پھر یہ رفضان میں تو یہ معمول کی باتیں کوئی سی خاص باتیں ہیں اور کراچی جیسے بڑے شہر میں تو دنیا زمانے میں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کراچی میں جس طریقے سے جانے جا رہی ہیں جتنا لوٹ بار ہو رہی ہے اس کا یعنی یہ کہتے ہیں نا واہ ناکامی بتائے کاروہ جاتا رہا کاروہ کے دل سے احساس زیہ جاتا رہا احساس زیہ بھی نہیں ہے تو جب جن لوگوں کو اس کا احساس ہی نہ ہو کہ اس طریقے سے لوٹ بار ہو رہی ہے کراچی کی شہری کتنے پریشان ہیں یعنی یہ لوگ تصورت نہیں کر سکتے کوئی آدمی سڑکتے کھڑے ہو کہ بات نہیں کر سکتا کسی آدمی کے لیے جانا آنا اور پھر گھر پہنچنا اس کے لیے بھی پریشان کن ہوتا ہے گھر والی بھی سوچتے رہتے کہ ہمارا بچہ گئے اللہ تعالی خیریت کے ساتھ لے آئے اتنی خراب صورتحال کے اندر حکومت سندھ کی طرح توجہ نہ کرنا پھر دیں گے آپ کچھے کے جو ڈاکوں ہیں کس طرح وہ توپے لے کے بیٹے میں مشین گنے لے کے بیٹے میں ساری ایجنسیاں موجود ہیں پوج موجود ہیں رینجر موجود ہیں پولیس موجود ہیں ان کی موجودگی میں اس طرح اسٹیٹ بدن در اسٹیٹ بن جائے تو یہ بڑی شرم کی بات ہے پوری کراچی پر پورے پاکستان سے لگتا ہے ڈاکوں نے حلہ بول دیا ہے ہر رسل زبان کا ڈاکو جائے گا کراچی کے اندر گھنٹا پھر رہا ہے اور اتنے سفاق لوگ ہیں کہ صرف معمولی سے مزاہمت پر صرف دیکھیں کہ بندہ اپنا پرس دینے میں ظاہر ہے کوئی آدھی اپنا مال دیتے ہوئے تھوڑی تو ججک اور اس کے اندر ایک موتی ہے پریشانی گولی مار دیتے ہیں سینے پہ گولی مار دیتے ہیں سر پہ گولی مار دیتے ہیں تو ایسی صورتحال میں تو بڑی سنجید جیسے جو ہماری صوبائی حکومت ہے اس کو بھی وفاقی حکومت ہے اس کو بھی فوج کو اور جتنی بھی ایجنسی ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ دیکھیں جو لوگ اس کی حفاظت میں معمول ہیں انہوں نے تو اپنی حفاظت میں خوب انظامات کیے ہوئے چار دیواری کے اندر رہ رہے ہیں چوکیاں بنا رکھی ہیں جب چلتے ہیں تو دردد گاڑیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں کراچی کا ہم شہری کیا کریں کراچی کا ہم شہری کیل تو کوئی جائے پر ہی نہیں ہے تو کراچی کو جس طرح نظر انداز کیا جا رہا ہے ہر معاملے کے اندر وہ ملازمتیں ہو وہ بلدیاتی مسائل ہو وہ امن و امان ہو بہت تشویشناک ہے جماعت اسلامی نے آج بھی مظاہرہ کیا ہے اور انشاءاللہ ہم نے اعلان کیا ہے کہ بیس تاریخ تمام جو ایس ایس پیس کے دفاع کے رہیں اس کے پر پوری کراچی میں مظاہرہ کریں گے اور اگر معاملہ نہیں ٹھیک ہوتا تو پھر وزیراعالہ اس کے پر ہم جا کر بڑا ایک دھنہ دیں گے اور بھرپور اتجاج کریں گے کراچی کی شہریوں کو ہر صورتیں بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آج اثر مجھے یہ بھی بتاتے جا کہا کہ ایمکیم نے جو بات کیا کہ جی اگر نہیں کنٹرول ہو رہا تو وفاق کے زیرانتظام دے دیا جائے کراچی کو اس سے جماعت متفق ہے جماعت کہتے ہیں کہ نہیں وفاق کے زیرانتظام نہیں دینا چاہیے نیکی ایمکیم کا تو مطالبہ مطلب کیا مطالبہ وطالبہ ان میں جو سنجیدی ہے وہ بھی ہم کو معلوم ہے ان کی جو حیثیت ہے وہ بھی معلوم ہے مصر وفاقی حکومت کا حصہ تو ہے نا سر دیکھیں وفاقی حکومت کا حصہ ہے پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں وفاقی حکومت ایک لوڑی لگڑی وفاقی حکومت ہے اس کے پاس کیا اختیارات ہیں کیا پاورز ہیں سب کو معلوم ہے کہ اس ملکی اختیارات کس کے پاس ہیں انہی لوگوں کو سوچنا پڑے گا اور وہی لوگ کر سکتے اور یہ اختیارات اور یہ وسائل موجود ہیں اس کی تمام اختیارات موجود ہیں کون لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں لیکن صرف عمل درامت نہیں ہو رہا اس لیے میرے خیال میں اگر سند کی سبائی حکومت بھی اس سے صحیح ستیسک لیں میرے خیال میں سند کی سبائی حکومت زیادہ پاورفول ہے اور زیادہ شہ اس کی سٹینڈنگ ہے بنسبت وفاقی حکومت کے وفاقی حکومت تو پوری پوری جالی بنیادوں پر بنیوی وفاقی حکومت ہے سند نے کچھ لوگ تھوڑے بہت بہتر میرے خیال میں ووٹ لے کر آئے انٹیز ہے سند سے کراچی میں تو ٹوٹل جالسازی ہوئی ہے تو اس لیے میرے خیال سند حکومت کو سوچیں چاہیے اور یہ وفاقی حکومت آج یہ کر رہے ہیں کل جب وفاقی حکومت نے آپریشن کراچی میں کیا تھا تو اس وقت یہی تو بلبلانے تھے حالانکہ جماعت اسلامی نے اس وقت ہی مخالفت کی تھی لیکن یہ بلبلانے تھے اس وقت آج صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی پوئیڈ اسکورنگ کے لیے اور نمبر گیم کی چکر میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کریں تو باہر کے وفاقی دخل دینا نہ دینا وہ اس کی کوئی حسین نہیں ہے میرے رضی سند حکومت کو ہی سنجیبی سوچیں چاہیے اس کو رینجر سے بات کرنی چاہیے فوج سے بات کرنی چاہیے ایجنسیاں سے بھرپور ایک جو ہے کراچی میں آپریشن لوج کرنا چاہیے یہ دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے کہ کراچی میں اس طرح کی بہت ساری عبادیاں بن گئی ہیں جہاں پر جن لوگوں کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے لوگ وہاں آتے ہیں چھپتے ہیں آرام سے کاروائی کی وادر بادرات کی اور چلے گئے اس طرح کی عبادیاں اس پر خاص طورتیں نظر رکھیں پڑے گی جو انکروش میٹس ہیں اس کے اندر اس طرح کے لوگ بہت بڑی تعداد میں عباد ہو گئے ہیں جو ڈکیتی ہیں مارتے ہیں اور آرام سے رہتے ہیں یہاں پر تو اگر اس ٹیپس نہیں جائے میرے خیال میں کوئی بجا نہیں ہے کہ سندھ حکومت قابو نہ پالے لیکن سندھ حکومت کو سنجیدہ ہونا پڑے گا سندھ حکومت صرف کریکشن میں لگی ہوئی ہے اس کا ایک ہی مددہ ہے کہ کراچی سے پیسہ کھیجو پیسہ نکالو ظاہر ہے کہ جو حکومت اس کام میں لگی وہ تو وہ کس طریقے سے سنجیدہ ہوگی سندھ حکومت سنجیدہ ہو جائے اور نہیں ہوگی تو کراچی میں بھرپور اتجاز ہوگا جماعت اسلامی اس میں بلکل بھی مطلب یہ کسی طرح پسو پیش نہیں کرے گی لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کیلئے اغدام کرنے کیا سر آپ کے کوئی مذاقرات ہوں گے سندھ حکومت سے یا اتجاز ہی کیا جائے گا صرف جی جی بالکل سندھ دیکھیں غاہر ہے کہ سندھ حکومت اگر ہے تو اس سے باتچیت بھی ہوگی باتچیت ہوئی بھی ہے حافظ صاحب نے بات کی بھی ہے حافظ صاحب سے ملے بھی یہاں کے سعید غریص صاحب دفتر آئے تھے وہ بھی مل کر گئے ہیں اور بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ راضی شاہ صاحب سے بھی حافظ صاحب کی کئی ملقات ہوئی تھی اور انشاءاللہ ابھی دوبارہ ہم ملقات کریں گے کراچی کے تحت ہم جائیں گے تو ملقات کریں گے ان کو احساب بھی دلائیں گے لیکن اگر نہیں احساس ہوتا تو دوسری صورت ہمارے پاس یہی ہے کہ پھر ہم بھرپور اتجاز کریں اور کراچی کے عوام سے کہیں گے اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے خود میدان کے اندر آنا پڑے گا خود اپنی حفاظت کرنی پڑے گی اتجاز کرنا پڑے گا اور مجبور کرنا پڑے گا ان لوگوں کو کہ یہ ہماری حفاظت کے لیے شدہمات کریں ہم لوگ ٹیک دیتے ہیں پیسہ دیتے ہیں ساری چیزیں ہم دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر حفاظت کرنا تو چیزی میداری ہے نا تو صرف خود حفاظت کرنے سے مطلب آپ کہے کہ عوام خود اسلاحہ اٹھا لیں اور اسلاحہ اٹھانا ظاہر ہے حل نہیں ہے وہ تو ظاہر ہے جماعت اسلامی اس سے کبھی بھی یقین نہیں رکھتی لیکن ہم یہ سمجھیں گے پھر لوگ اپنی محلہ کمیٹیہ بنائیں اپنے گارڈ رکھیں بیریرز لگائیں دیوارے لگائیں گیس لگائیں لیکن یہ کس طرح خراب حل ہے بتائیے یہ کوئی حل ہے کہ کراچی کے اندر لوگ قلعہ بن ہو جائیں پھر 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 درتے کہ کچھ ڈاکو گھومتے پھر رہے ہیں لوگوں کو مارتے پھر رہے ہیں تو پیشتہ اس کے کہ لوگ اس سے نوبت پر آئیں اور لوگ اس طرح کی چیز سوچیں میرے خیال میں حکومت اس ہم کو سنجیدی سے سوچنا پڑے گا عقل کے ناخل لینے پڑے گے کہ بھائی کراچی کو اس طرح آپ نہ چھوڑے اور طرح سے آپ نے کراچی کو برباد کیا ہے اب یہ لوگوں کی جان اور مالکی افارت کے لئے عدامات کریں آپ نے ساری پولیس کی نفری رینجر اپنے آگے پیچھے لگا رکھی ہے اور کوئی پلان نہیں ہے جو ڈی آئی جی صاحب آئیں انہوں نے آتے ہی کہ کچھے میں حالات بہتر ہو گئے اب بتائیں کون سے حالات بہتر ہو گئے وہاں سے بھی اسلامباد سے ایک جو کب ان کے انکرم ٹیکس والوں کو اقوہ کر کے لئے آئیں اور کچھے کے اندر اور ان سے عطاوان مانگ رہے ہیں یہ صورتحال ہے یہ ڈاکوں صرف وہاں نہیں رہے بلکہ پورے پاکستان میں پھیل رہے ہیں تو اتنی سنجیدہ صورتحال میں اتنی غیر سنجیدگی کے مظاہرہ سندھ حکومت کی جانب سے میرے نزدیک بڑا خطرمار ہے ٹھیک ہے آجہ سر یہ بھی بتائیں کہ سیف سٹی کے جو پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے کوئی پیشرف دیکھ رہے ہیں آپ تیرہ سال ہو گئے ہیں اب تک شہر کو کسی قسم کے کوئی کیمرے جتنے لگتے ہیں اس سے زیادہ ناکارہ ہو جاتے ہیں آپ دیکھئے کہ سیف سٹی کا پروجیکٹ لاہور کے اندر کب دوہزار آٹھ کے اندر پورا ہو چکا یہاں پر سیف سٹی پروجیکٹ کے نام پر صرف پیسے کھاتے ہیں یا جتنے بھی کیمرے یہ لوگ لاکے لگاتے ہیں کبار لے کر آتے ہیں پتہ لگا پوری دنیا سے اور وہ جب بھی ہوتا ہے گورنمنٹ کے کیمرے چیک ہوتے ہیں تو پتہ لگا یا تو وہ خراب ہوئے ہیں یا اتنی مدھم اس کی اس کا ریزولیشن ہے کہ وہ پتہ ہی لگ رہے ڈاکو کون تھا تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ اگر کریکشن میں تھوڑا اپنا حصہ کم نہیں کرے گی میں تو اب یہ کہوں گا کم نہیں کرے گی تو ظاہر بات تو نہیں آئے گی لیکن اس سے ہم یہی ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رکھتے ہیں کہ کم از کم عوام کی جان اور مال کی حفاظت کیلئے جو چیزیں درکار ہیں سندھ کے گورنر کی تبدیلی کی بازگشت گنجرے مطلب ہو رہی ہے کہ جی وہ گورنر کو شاید حتمی فیصلہ کر لیا گیا تبدیل کرنے کا کیا سمجھتے آپ مقبول باخر کا نام بھی اس میں آ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہیں مقبول باخر صاحب ایک شریف آدمی تھے اور شریف آدمی ہے لیکن ان کا جو بھی دور تھا وہ کوئی بہت اچھا نہیں گزرا اور کوئی اس میں قابل رشق کام نہیں ہوئے تو بارکیف وہ تو وزیراعالہ تھے اس وقت جب کچھ نہیں کر سکے تو مجھے نہیں رکھتا کہ گورنر بن کے وہ کچھ خاص کام کر پائیں گے اب موجودہ جو گورنر صاحب ہیں وہ بظاہر تو بہت زیادہ میڈیا کے اندر رہتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں جس سے وہ بہت زیادہ نظر آئے میڈیا کے اندر اور پاپولر ہو سکے لیکن بارکیف بہنسیت گورنر کے جو ان کا رول ہونا چاہیے جو سنجیدہ رول ان کا چاہیے وہ ان کا بھی نظر نہیں آتا ہم یہ کہتے ہیں بارکیف گورنر کوئی بھی آئے گورنر کی پوسٹ پیسے تو ایک کاسمیٹک ٹائپ کا ہی کام ہوتا ہے اس کا لیکن پھر بھی اس کو سنجیدہ رول ادا کرنے کے لیے تیار اور آمدہ ہونا چاہیے تو کوئی بھی آئے گورنر ہم میں تو اس سے کوئی خاص فر نہیں پڑتا کوئی بہتر آدمی آجائے تو اچھا ہے ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حضر ہوں گے دیکھتے رہے پروگرام خبر کی خبر جی ناظرین ویلکم باک ایک دوبارہ پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بولنز اقبال ناظرین اب ہم بات کرنا چاہیں گے مزید کراچی کے حالات سٹریٹ کرائمز ڈکیٹی رہزنی موبائل سناچنگ موٹسائیکل سناچنگ اس حوالے سے متعددہ قوی مومنٹ پاکستان کے رہنما ہے اپوزیشن لیڈر نے سندھ اسیمبلی میں علی خرشیدی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں ہم کو شامدید کہنا چاہیں گے اسلام علیکم علی وآلیکم علی خرشی صاحب متعددہ قوی مومنٹ کی جانب سے پریس کانفرنسز بھی کی جارہی ہیں تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے اور خاص طور پر جو بات پوائنٹ آؤٹ کی جارہی ہے کہ جی نہ تو یہ ڈکیٹ یا جو رہزن ہیں نہ ان کا تعلق کراچی سے نہ پولیس کا تعلق کراچی سے لیکن اس کو سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی ایک پوائنٹ سکورنگ یا سیاست کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے اس ایشو کو بھی کیا کہیں گے آپ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ یہ ساری باتیں چھوڑ دیں میں تو صرف اتنی سی بات یہ کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کے دوستوں سے کہ پچھلے چار تین مہینے کے سٹیٹس نکال لیجئے سرکاری آداد و شمار لگ بک ساٹھ سے زائد امات ہو چکی ہیں سہرے کراچی میں ساٹھ سو سے زائد جو ہیں وہ لوگ انجرد ہوئے ہیں اس سٹیٹ کریم کی وارداتوں میں لگ بک کوئی پندرہ ہزار سے زائد بائک سوری ہو گئی ہیں اور پانچ سو کے لگ بک کار سوری ہو گئی ہیں اب پوائنٹ اتنا سا ہے کہ بھائی یہ جو نمبرز آ رہی ہیں یہ کوئی نورمل نمبرز نہیں ہے ایک ایکسٹرارڈنری سٹویشن ہے اچھا سبائی حکومت امن و امان کو لے کر یہ وے آؤٹ نکال رہی ہے کہ چونکہ بھائی پچھلے دنوں انٹیرم گورنمنٹ کی چیزیں ہمارے پاس نہیں تھیں اس وجہ سے جو ہے وہ سورتیال خراب ہو گئی ہم اسے ٹھیک کر دیں گے اچھا سوری دیر کے لیے ان کا کلیم مان بھی لیا جائے اور دوہزار بائیس کے نمبر نکال لیا جائے جب صوبے میں پیپرز پارٹی کی ہی حکومت تو وہ نمبرز بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے لگبک اٹھائیس ہزار بارداتے ہوئیں ہیں سن دوہزار بائیس میں دوہزار تیس کی میں بات کرلوں دوہزار تیس میں بھی اٹھائیس ہزار کے قریب بارداتے ہوئیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرابلم جو ہے اس امن و امان کی بحالی کی جو زمہدار ایک ادارہ ہے پولیس کا محکمہ اس کی ہے پولیس اپنی ذمہ داری ہے پوری کرنے میں پوری طرح ناکام ہوئی ہے اب اگر اس کو ایشو کو ایڈنٹیفائی کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اس ایشو کو تیک اپ کیجئے اور اس کے مسئلے کا حل نکالی ہے کیونکہ یہاں پر دیکھیں املاک کا نقصان نہیں ہو رہا ہے صرف جانوں کا نقصان ہو رہا ہے قیمتی جانوں کا نقصان ہو شہر کا انفرسٹرکشی خراب ہوتا ہے نا تو اس پہ بحث کر لی جاتی ہے بات چیت کر لی جاتی ہے یہاں صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کی جانے لی جا رہی ہیں اور لوگوں کی جانوں کا نا کوئی نیمل بدل نہیں ہوتا بہت سارے ایسے کام ہیں جو کسی بجٹنگ کے علاوہ کوئی ایکٹر آرڈنری آپ کو اقرامات کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو انوالز کرنے کی ضرورت ہے چہرے کراچی کی اور شہری سنگ کی نمائندہ جماعت مجورٹی چیز رکھنے والی جماعت متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ہے میں نے پچھلی اپنی پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں بہت سارے اچھے اقداماتیں جن لیے جا سکتے ہیں ابھی کے ابھی لیے جا سکتے ہیں اس میں دل کی ضرورت ہے اس دل کی کمی نظر آ رہی ہے صوبائی حکومت کی جانب سے اسی وجہ سے ہم مستنسل تواتر کے ساتھ تین پریس کانفرنس کر چکے ہیں کہ دیکھیں جو کرنے والے کام ہیں وہ تو کریں نا محلہ کمیٹی فعال کریں علاقے کے ایس اچھوں کو اور متعلقہ جو لا انپورٹمنٹ انجنسیز کے لوگ ہیں ان کا لائزن کر کے آپ محلہ سکیور کریں دیکھیں بہت ساری کراچی میں آبادیاں ہیں سر آپ کا جو ایک متحدہ قومی مومنٹ کا سیکٹر اور یونٹ کا جو سسٹم تھا وہ فعال ہے یا غیر فعال ہو گیا ہے نہیں بلکل فعال ہے یو سیز کے لیول پہ ٹاؤن کے لیول پہ ہم نے تو یہ گزارش کی ہے حکومت سے کہ محلہ کمیٹی کو فعال کر دیں محلہ کمیٹی میں علاقے کے جو نوٹیبلز لوگ ہوتے ہیں ان کا لائزن کرا دیں پولیس سے بیریئرز کا سسٹم لگا دیں اس سے ہو گا یہ لوجک اس کے پیچھے یہ ہے اس کے پیچھے لوجک یہ ہے کہ پولیس کے جو پٹرولنگ کا ریڈیس ہے وہ کم ہو جائے گا یہاں لوگ پہلے چھارہوں پہ لوگ جو ہیں وہ رہدانی کی واردات ہوتی لوگوں سے موبائل کنے جاتے تھے اب تو لوگ علاقے اور دنی محلے بھی سیکیور نہیں رہے تو کم ات کم جو چیز سیکیور کی جا سکتی ہے وہ تو ہم پہلے سٹم پہلے آپ کا مقصد یہ ہے کہ اٹھاسی اٹھاسی کے بعد جس طریقے سے محلوں میں اور سڑکوں پہ جو گیٹس لگائے گئے تھے آپ چاہرے اسی طریقے سے بیریئرز وغیرہ لگا کہ لوگ خود اپنی سیکیورٹی کریں دیکھیں جب ہم بیریئرز لگا دیں گے کسی علاقے میں کسی محلے میں تو انٹری اور ایکزٹ پر اسی علاقے کا جو ایک منتخب کردہ ایک چوپیدار ہوگا وہ موجود ہوگا انٹری اور ایکزٹ پر چیک موجود ہوگا یہاں پہ کتنے لوگ اس شہر میں آ رہے ہیں بچلسلہ روزگار آتے ہیں اسی بہانے بہت سارے کرمنلز بھی تو آ رہے ہیں نا پہلے ایک زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ بڑے شہروں میں لوگ بارداتے کرتے تھے اور چھپانے کے لیے جو ہے وہ چھوٹے شہروں کا روک کرتے تھے اب بلکل الٹا ہوتیا ہے اب پورے ملک میں جو کاروائیاں کر رہے ہوتے ہیں جو کرمنلز ہوتے ہیں وہ اب ان کو سیف ہاؤس یا سیف پلیرز جو نظر آتی ہے وہ شہرے کراچی ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی چیک ان بیلنس موجود نہیں ہے کون کرائے دار آ رہا ہے کس کے گھر پہ سر وقت کا میں مجھے بتائیے گا سر لائبل کیا تائے کیا گیا کوئی اتجاج کرے گی متحدہ قومی مومنٹ کی جانب سے تواتر کے ساتھ مسلسل جو ہے اسیشو کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے اور یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ دیکھیں اس مسئلے یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے لوگوں کی انسانی مسئلہ ہے بلکل لوگوں کی جانے جا رہی ہیں تو بجائے اس کے کہ اس پہ سیاست کی جائے کھرس اقدامات اٹھائیں مکم پاکستان ایک اچھے ورکنگ ریلیشنشپ کے لیے پیپرز پارٹی کی سپورٹ کرنے کو تیار ہے دیکھیں یہاں پہ جانوں کا مسئلہ ہے یہاں کوئی سیاست تو ہے ہی نہیں نا مطلب اس مار سے پوچھیں جس کا لال اس سے چھین لیا گیا ہو اس کے پاس کیا سورتیال ہوگی وہ کس سٹیٹ آف مائنڈ میں بیٹھی ہوگی آپ تیار ہیں تعاون کرنے کے لیے سندھ حکومت سے کیونکہ ابھی میری خواجہ سویل منصور صاحب سے بات ہو رہی تھی وہ کہتے ہیں جی میں تو دعوت دیتا ہوں سب کو آئیں سارے ایم پی ایز اور تمام لوگ بیٹھے ہیں اور مل کے کوئی اس کا حل نکالتے ہیں آپ تیار ہیں اگر اس خصیل میں کوئی دعوت دی جائے گی سب سے اچھا فورم موجود ہے سب سے اچھا فورم موجود ہے صوبے میں صوبہی اسیمبلی بس وزیر داخلہ سندھ صوبہی اسیمبلی میں آ کے بیان کیوں نہیں دی رہے ہیں پلان کیوں نہیں بتا رہے ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہیں پہ مشورے دی جائیں گے روڈ شرکوں پہ بیٹھے ہیں کسی کے گھر پہ تو میٹنگ نہیں کر کے مشورے دی جائیں گے صورت پہنچ ہوتے ہیں ان کے پاس بہت بہت شکریہ علی خورشی صاحب آپ نے پرگرام کی وقت نہیں کرنا دن پرگرام کا اقتدام پر پہنچتا ہے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے پہنچ ہی لوکیگا اللہ فیس